رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد میں اکثر جہاں پہ میں نے دیکھا ہے ہلو میں نے یہاں پہ ہمیشہ اکثر دیکھا ہے جتنی یہاں پہ ہماری ورکنگ ٹیم ہے یہاں پہ جہاں پہ میں نے فیس بک پہ دیکھا اسی روڈ کے لیے نا لوگوں نے کہا کہ وعدے کرتے ہیں پورے نہیں کرتے ٹھیک ہے ڈی الحمدللہ جو بھی ہم نے وعدہ کیا وہ پورا ہوا اور پس میں مجھے لیٹر وصول ہوا ہے کہ گندل گورمنٹ آئر سیکنڈری جو ہے وہ بھی کالج جو ہے اس کی منظوری ہو گئی ہے اور لڑکیوں کو جو آپ کا کالج ہے اس کی بھی منظوری ہو گئی ہے باقی صرف ایک یہاں پہ ابو زہر ہے میں آج اسے چیلنج کرتا ہوں کہ وہ جدر بھی ہے آج سوشل میڈیا پہ آکے ایک بہادری سے اعلان کرے کہ جو وہ یہاں پہ کرٹیسائز کرتا تھا یا جو تنقید کرتا تھا آج کام شروع ہو رہا ہے لیکن میرا آئی نون لکھ سے جو یہاں کی جاونیا کی نون لکھ ہے اس سے میرے ایک سوال ہے کہ آپ کے ایم این اے کو پندرہ کروڑ کی گرانٹ ملی اور وہ اپنے گھر کی سڑک بنا رہا ہے پوری پندرہ کروڑ کیا جاونیا کا حق نہیں تھا کہ اس پندرہ کروڑ سے چلے پانچ لاکھ ہی آپ کو دے دیتا کیا اس نے آپ کو پانچ لاکھ دیئے سوال میں صرف سوال ان لوگوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نون لکھ کے بڑے چھہتے بنتے ہیں کیونکہ آپ کی لیڈرشیپ اوپر سے لے کے نیچے تک چور ہے وہ صرف آپ نے مفادات کی بات کرتے ہیں انہوں نے کبھی عوام کی بات نہیں کی کبھی انہوں نے عوام کے مفادات کی بات نہیں کی آج آپ یہ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر آپ نون لکھ والوں میں اتنی جرت ہے تو آپ نے ایم این اے سے آج ہی پوچھیں کہ جناب آپ کو جو پندرہ کروڑ کی گرانٹ ملی ہے وہ آپ اپنے گھر والا روڈ شاہ پر شہر میں کیوں بنوا رہے ہیں کیا آپ پورے ہلکے کا حق نہیں ہیں اٹھ پہ بس آئیے ہی ایک سوال ہے اور انشاءاللہ جتنے وعدے ہیں زندگی رہی آکے بھی حکومت آئیت انشاءاللہ نباتے رہیں گے ہم وعدے نبانے والے ہیں ہم ان کی طرح بادی کرنے والے نہیں ہیں